آپ کو بتائیں کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعہ الیکشن کرانے سے متعلق قانون کو چیلنج کر دیا گیا ہے ایڈوکیڈ سلیم اللہ خان نے یعنی درخواست سپریم کورٹ میں دار کر دی ہے درخواست گزار نے ای وی ایم سے متعلق ہونے والی ترمیم کو کل ادم قرار دینے کی اپیل بھی کر دی ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعہ الیکشن کرانے سے متعلق قانون کو چیلنج کر دیا گیا ہے ایڈوکیڈ سلیم اللہ خان نے یعنی درخواست سپریم کورٹ میں دار کی ہے جس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ اس ترمیم کو کل ادم قرار دیا جائے سپریم کورٹ میں دار کی گئی اس ترخواست نے ای وی ایم سے متعلق ہونے والی ترمیم کو کل ادم قرار دینے کی اپیل بھی کی گئی ہے یہ قانون جو کہ پاس کیا گیا تھا اس کو چیلنج کر دیا گیا ہے درخواست آئین کے آرٹیکل 184 تین کے تحت دار کی گئی ہے آئینی درخواست یہ سپریم کورٹ میں دار کی گئی جس میں الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے ذریعہ الیکشن کرانے سے مطالق قانون کو چیلنج کیا گیا ہے امانت کشکوری ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید جالیتے ہیں امانت بتائے گا کیا کہا گیا ہے اس ترخواست میں ای وی ایم سے متعلق ہونے والی ترمیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے اور صدا کی گئی ہے سپریم کورٹ ای وی ایم مشین سے متعلق ہونے والی جو ترمیم ہے اس کو کل ادم قرار دے ایسے سپریم کورٹ میں موقع پر کیار کیا گیا ہے دائروں نے درخواست میں کہ جو اجلاس ہوا تھا پارلیمنٹ کا مشترکہ اس نے کافی بیل پاس کیے گئے ایسا بیل منظور کیا گیا جس کو ایک اجلت میں بیل تمام پاس کیا گیا سترہ کے قریب بیلوں کو پاس کیا گیا تھا اور اس میں مزید یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو تیپس بیل منظور کیے گئے ان پر پارلیمنٹ میں کوئی بحث بھی نہیں کی گئی تو یہ ترمیم جو ہے خلاف آئین اور بدنیتی پر مبنی ہے یہ کہا گیا ہے درخواست میں اور ای وی ایم ترمیم سے متعلق ملک میں دھاندلی کا جو دروازہ ہے وہ کھلے گا یہ بھی ترخواست کے اندر کہا گیا ہے اور ترخواست میں الیکشن کمیشن چھیک ہے امانت کشکوری بہت شکریہ تفصیلات کے لیے